سلام علیکم ویورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے فیز 3 نیو پنڈی کی جو مہن ڈی ٹی روڈ کے اوپر واقعہ ہے رواد سے تقریباً آپ لاہور کی طرف جائیں تو ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ناظرین ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈی اے جے فیز 3 نیو پنڈی کا جو سیکٹر اے آئی ہے یہاں پہ جو پانچ مرلے کا پر واقعہ ہے وہ تقریباً اس وقت کوئی ستر لاکھ سے لے کے پچاسی لاکھ روڈ کے ان بٹوین ہے یہاں پہ اس وقت ڈوائنمٹ ہو رہی ہے روڈیں جو ہیں وہ تقریباً اس وقت کارپیٹ ہو رہی ہیں سیوریج کی لینیں بشاہ دی گئی ہیں اور الیکٹرک کی بھی لینیں جہاں پہ بشاہ دی گئی ہیں اور روڈیں جو ہیں وہ کارپیٹ ہو رہی ہیں اسی طرح جو یہاں پہ آٹھ مرنہ کا پلات ہے وہ بھی تقریباً 85 نوے لاکھ رپے کا ہے اور جو دس مرنہ کے پلات ہیں سیکٹر اے میں بی میں سی میں ان کی جو اس وقت مارگریٹ ویلیو چل رہی ہے وہ تقریباً کوئی ایک پچیس سے لے کے ایک کروڑ چاریس لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے وہ لوکیشن کے اوپر ریپینٹ کرتا ہے اگر کوئی کارنر ہے یا مین بلوار کے اوپر آ رہا ہے تو اس کی پرائیس جنرل پلات کے نسبت زیادہ ہے وہ تقریباً ایک پینٹیس چاریس کا بھی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں جو سیکٹر اے بی سی میں ایک کنال کے پلات ہیں تو ایک کنال کا جو پلات ہے وہ تقریباً منیمم جو اس وقت یہاں پہ ملتا ہے وہ تقریباً کوئی ایک کروڑ پینچ سٹھ ستر لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور دو کروڑ پہ تک چلا جاتا ہے لوکیشن پہ ڈیپینٹ کرتا ہے سیکٹر اے بی سی میں دورمنٹ جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے یہ جیٹی روڈ سے آپ جیٹی روڈ سے آپ اگر اندر جاتے ہیں تو یہ برکل جیٹی روڈ کے ساتھ ہی اندر یہ شروع ہو جاتا ہے سیکٹر اے بی سی اگر ہم بات کریں سیکٹر ڈی اور اے کی تو وہ تقریباً تھوڑے سے جو ہیں وہ پیچھے ہیں سیکٹر ڈی میں اس وقت پانچ مرلہ تقریباً اٹھاون ساٹھ لاکھ رپے کا سیکٹر اے میں بھی اٹھاون ساٹھ لاکھ رپے کا اور وہاں پہ آٹھ مرلے جو ہے وہ تقریباً اس وقت مل جاتا ہے کوئی ستر کے آس پاس مل جاتا ہے سیکٹر ڈی میں ہو یا اے میں ہو دس مرلے کا پلات وہاں پہ ملتا ہے تقریباً سیکٹر ڈی اور اے میں نوے سے سوری اسی سے لے کے نوے لاکھ رپے تک اور اگر ایک کنال کا ہو تو وہ تقریباً ایک بیس سے لے کے ایک کروڑ پینتیس لاکھ رپے کے انبٹوین ہے لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو میپ کے اوپر پلات ہے اگر میپ کے اوپر اچھی لوکیشن نظر آ رہی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے اگر وہ باؤنڈری کے ساتھ ہے تو اس کی قیمت کم ہے اگر ہم ڈی ایچ ای فیس 3 نیو پنڈی میں انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں تو ڈی ایچ ای فیس 3 نیو پنڈی میں اس وقت انویسمنٹ بنتی ہے پرائیس اس کی انتائی ریزنیں بنائے جو ہی اس کا قبضہ ملتا ہے امید یہ ہے کہ آنے والے ایک سال کے اندر اندر یا ایک سال کے بعد یہیں کہ ایک ڈیٹھ سال کے اندر ڈی ایچ ای فیس 3 نیو پنڈی کا جو شروع کے سیکٹر ہے اے بی سی یہاں پہ قبضہ مل جائے گا اور یہاں پہ گھر بننا شروع ہو جائے گے تو جو یہاں پہ قبضہ ملتا ہے تو ان کی پرائیس میں تقریبا ایک کنال کا جو پلارٹ ہے اس میں تarah Sans لاک سے لے کا자� سی ڈاک روپے کا جمپ آ سکتا ہے جو دس مرلے کا پلاٹ ہے وہ بھی تقریباً چالیس پچاس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے وہ بھی بڑھے گا اسی طرح جو آٹھ مرلے ہے وہ بھی پندرہ بیس لاکھ روپے جمپ کر جائے گا جو پانچ مرلے ہے وہ بھی پندرہ بیس لاکھ روپے جمپ کر سکتا ہے ناظرین کچھ پلاٹ یہاں پہ ڈی اے جے فیز 3 میں جو سیکٹر اے بی ہے سی ہے مین بولیوار پے محدود سے پلاٹ ہے یہاں پہ دو کنال کے تو دو کنال کا جو پلاٹ ہے وہ تقریباً چار کروڑ سوہ چار کروڑ بیکی بریکٹ میں اس وقت ملتا ہے لیکن مارکیٹ میں یہ آپشن شارٹ ہی رہتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آپشن یہاں پہ آئے اگر کوئی آپشن آتا ہے تو وہ تقریباً چار کروڑ سے لے کے سوہ چار کروڑ کی بریکٹ میں ملتا ہے اس وقت ایک آپشن میرے پاس آ رہا تھا وہ تقریباً سوہ چار کروڑ میں ملتا ہے دو کنال کا ہے اگر آپ ڈی اے جے فیس ڈری میں اپنا کوپلاٹ سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں وٹس ایپ پہ مجھے میسیج بیج سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بہتر سے بہتر آپ کو سروس دے سکوں ناظرین ابھی تک ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب لیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیٹون کو پریس کریں تاکہ تمام نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گا تھینکیو